بسم اللہ الرحمن الرحیم کھل کے بول کے ساتھ میں ہوں احتزاز نقی آج سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے کہ سپریم کورٹ کے ججز کے درمیان آج جو ہے وہ ایک فیصلے کے عوالے سے اور ایک کمیٹی کے عوالے سے جو خطوط کا معاملہ ہے ایک دوسرے کو خطوط لکھے جا رہے ہیں جواب دیے جا رہے ہیں دو ججز نے چیف جسٹس کو خط لکھا چیف جسٹس نے پھر اس کا ایک جواب دیا پھر ایک اور خط جسٹس بریب کی جانب سے سامنے ایک تو اس حوالے سے بات کریں گے اور اس کے ساتھ ہم ذکر کریں گے کہ بانی پی ٹی آئی نے گفتگو کرتے ہوئے اپنی موجودہ قیادت بالخصوص وزرعالہ کے پی پی پر برہمی کا اظہار کیا ہے احتجاج کو لے کر اور اس کے ساتھ آئندہ کے احتجاج کے حوالے سے بھی کچھ شیڈول دیا ہے تو اس پہ بھی بات کریں گے اور اس کے ساتھ جو پنڈی میں پاکستان طریقہ انصاف کا احتجاج کیا گیا تھا اس میں پولیس اور صحافیوں کے درمیان جو جھڑپے ہوئی صحافیوں پر جو تشدد کیا گیا اس کی کیا وجوہات ہیں اور کیا اس وقت صورتحال بن چکی ہے گفتگو کرنے کے لیے پینلسٹ میں ہمارے ساتھ پوجود ہیں خالد جبیل حمد حسن عیسیٰ نقوی اور عمر جڑ تمام پینلسٹ کو میں ویلکم کروں گا سب سے پہلے میں خالد جبیل صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا یہ سپریم کورٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر خط خط کھیلا جا رہا ہے اور خطوط کے ذریعے ایک دوسری سے بات کی جا رہی ہے جواب دیا جا رہا ہے پھر منانے کی باتیں بھی کی جا ر چکے ہیں لیکن ایک جنہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی ایک ایکٹ کے حوالے سے اور اس کی کمیٹی کے حوالے سے اور بینچ کے حوالے سے یہ خطوط لکھے جا رہے ہیں خطوط کا جواب خطوط سے دیا جا رہا ہے کیا یہ وہاں بیٹھ کر یہ معاملہ حال نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس سے تو صورتحال یہ ہے تو پھر عام آدمی کے جو مسائل ہیں جس کے درمیان یہ خطوط کا تبادلہ چلتا رہا تو کس حد تک یہ صورتحال جائے گی دیکھیں یہ پریکٹس انٹو سیجر ایکٹ کے تحت ج اب یہ کمیٹی بنی تھی تو فل کورٹ ہیرنگ ہوئی تھی اور یہ تمام سپریم کورٹ کے ججز نے بیٹھ کر یہ طے کیا تھا کہ بیرونی مداخلت کو روکنے کے لیے اور ایک سپریم کورٹ کے اندر ایک ڈیموکریٹک جو نارمز ہیں ان کے کریشن کے لیے جو ہے کہ تین رکنی کمیٹی ہوگی اور سینئر ترین تین ججز ہوں گے جو ایکشلی پریکٹس انٹو سیجر ایکٹ کے اندر یہ بنایا گیا تھا تو اس کو پھر انڈورز کیا گیا اگرچہ یہ آرٹیکل ون ایٹی پ سپریم کورٹ تھری کے اندر ایک امینڈمنٹ تھی لیکن اس امینڈمنٹ کو تھو ایکٹ آف پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے اکثریتی ججز نے اسیپٹ کر لیا اور پھر فل کورٹ نے یہ رولز ایڈاپٹ کر لیا اب ان کو ایک صدارتی حکم نامے کے ذریعے ٹھیک دو سال کے بعد دو سال کے بعد جو ہے کیونکہ اس وقت حکومت کو ایک ڈیموکریٹک نارمز چاہیئے تھی سپریم کورٹ میں اپنے حق کے اندر کاروائی کروانے کے لیے اور عمر عطاب اندیال صاحب کو اس و کیونکہ ڈیموکریٹک نارمز حکومت کو سوٹ نہیں کرتی اور حکومت جو ہے کہ ون مین شو برقرار رکھنا چاہتی گیا ہے اس لیے اب انہوں نے اس میں ایک صدارتی حکم نامے کے ذریعے ترمیم کروائی اور دو سینئر ججز ہو گئے ایک چیف جسس اور ایک سینئر ترین اور تیسرا جو ہے وہ چیف جسس کی سوابدید پہ چھوڑ دیا کہ وہ اپنی مرضی کا کوئی بنا لے جس اب جیسس امین الدین شامل کیے گیا بیسک مسئلہ تو یہ ہے لیکن یہ جو خطوط خط کا ہے یہ ٹریڈیشن بھی قاضی فائزر صاحب کی قائم کی ہوئی ہے اور انہوں نے عمر عطا بندیال کا ناتقہ بند کیا ہوا تھا ہر مسئلے کی اوپر ایک خط لکھتے تھے اور اس وقت بھی آج جیسے قاضی صاحب خود گلہ کرتے ہیں جی خط مجھے ملتا نہیں ہے اور میڈیا کو پہلے مل جاتا ہے تو اس وقت عمر عطا بندیال صاحب کو خط ملتے نہیں تھے اور ہم جیسے میڈیا کے لوگوں کو یہ پہلے مل جاتے تھے اور اس وقت قاضی صاحب کہا کرتے تھے کہ جی کہ آپ جہاد کر رہے ہیں اور آپ نام لے کے ججوں کا تنقید کیجئے نام لے کر ججوں کے جو ہے کہ بولیے لکھیے یہ ازادی اظہار ہے اور آج وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ قرائے کے صافی ہیں اور یہ وہ ترہ ترہ کی جو ہے کہ بھی یہ ڈالرز کمانے پیچھے بھاگنے والے ہیں اور پھر ریبٹ بھی انہوں نے کہہ دیا رہے اس کے سارے زندے آپ کے سامنے ہیں میرا خیال ہے کہ جو اس میں ایک اور بات بھی یہ جو اپلیٹ اس میں ابھی شام میں بھی یہ سامنے آئی تھی وہ انہوں نے کہا کہ جناب خط لکھا اجسس منعیب نے اور جواب بھی دیا گیا اور جسے مطالبہ کیا تھا کہ ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے اس قد کو تو انہوں نے کہا یہ ریکارڈ کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا بارہ جس کا جواب دیا جا رہا ہے تو اس سوالے سے بھی بتا دیں دیکھیں وہ تو جو سو کارڈ فیصلہ آیا ہے مزے کی بات دیکھیں آپ عدالتی جو قانون اور رولز ہیں ان کے مطابق تو اگر کوئی جج آویلیبل نہیں ہے تو اس کی سماعت ہی نہیں ہوتی آپ دیکھیں مسرد علی صاحبہ نہیں ہے ایک بڑا دیرینہ مقدمہ ہے پاکستان میں ایک سال سے چل رہا ہے اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ ملٹری کسٹڈی کے اندر بھی ہیں لیکن اس کی سماعت نہیں مقرر ہوگی کیوں جسٹس مسرد علی صاحبہ بیمار ہیں یا آویلیبل نہیں ہے اور اس لیے اس کی سماعت نہیں ہوتی اور وہ تبدیل بھی نہیں ہو رہا بینچ اور نہ ہی جو ہے کہ اس کی سماعت ہو رہی ہے اب جسٹس منیف آویلیبل نہیں ہے اور مزے کی بات ہے کہ سپریم کورٹ جیسا ادارہ اگر اس طرح سے رولز کر قانون کی وائلیشن کرے گا اور بلکل دن دھیاڑے کرے گا اس میں چار ج بیٹھتے ہیں اس کا تحریری حکم نامہ بھی جاری کر دیتے ہیں اور پانچ میں جاج کا نام لکھ کے اس کے اندر سگنیچر بھی آگے لکھ دیتے ہیں اگر چاہ نہیں ہے وہ اور وہ آرڈر جاری کر کے پانچ میں جاج کو کہتے ہیں اس کو وصول بھی پائیں اور اس کی اوپر اپنے کومیٹس بھی دیں نہیں آتے تو ہم کل نیا بینچ منا رہے ہیں تو دیکھیں یہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہم نے بڑے لطیفے اور شگوفے دیکھے ہیں پہلی بار یہ جو ہے نا یہ صورتیال دیکھے اچھ ہمارسن صاحب یہ آپ کو پتا ہے آرٹیکل 63 کے حوالے سے معاملہ جو ہے وہ اس پہ پہلے بھی فیصلہ ہو چکا ہے اب جو صورتحال ہے یہ اگر ریورس ہوتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں پھر وہ ہارس ٹریڈنگ کا راستہ نہیں کھل جائے گا اور جو پارٹی داج اس کے حق میں ہیں کل کیا ان کو فیز نہیں کرنا پڑے گا ہارس ٹریڈنگ کا دروازہ کھلتا ہے تو وہ پارلیمانی اور سیاسی کمزوری ہوگی وہ تو قانون کی کمزوری نہیں ہوگی رہا آہ 63 اے تو آئین کو ری رائٹ کیا گیا تھا تو جب آپ پارلیمنٹ سے اس کا یہ اختیار لیں گے کہ وہ آئین نہیں بنا سکتا اس آئین میں اکھاڑ پچھاڑ آپ کریں گے تو پھر پارلیمنٹ کی ضرورت کہہ رہتی ہے دوسری بات یہ کہ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں کہیں بھی پارلیمنٹ سے یہ اختیار کسی سپریم کورٹ نے لیا ہو تو بتایا جائے آہ جاپان میں برطانیہ میں دوسرے ممالک میں عدم اعتماد کی تحریکیں بھی آئی مختلف پارٹیوں کے لوگوں نے اپنے آہ سٹینڈ کو چینج بھی کیا دوسری پارٹی کی طرف بھی چلے گئے لیکن یہاں پر اس سکسٹی تری ایک اور ری رائٹ کرنے کے بعد کیا ہوا تھا کیا حمزہ شعباز کی حکومت ختم نہیں ہوئی تھی کیا پرویز الہی کی حکومت قائم نہیں ہوئی تھی تو دیکھیں اس حوالے سے تو بہت سے تحفظات ہیں آئینی اور قانونی حلقوں کو بھی جمہوریت پسند طبقات کو بھی اور انٹیلیجنشیا کو بھی تو اس حوالے سے اس کو کوئی اور تو دیکھ نہیں رہا ہے ظاہر سپریم کورٹ کا بینچی دیکھ رہا ہے اور اس میں وہ دو ججز بھی شاملے جن کا ایک اختلافی نوٹ بھی ریکارڈ پر ہے جسٹس مظہر عالم میاں خیل اور جسٹس جمال مندو خیل صاحب کے تو یقیناً اگر کوئی غلطی ہوئی ہے دانستہ یا نادانستہ طور پر تو اس کا استحقاق بھی آسل ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے کہ اس کو تبدیل کیا جائے ٹھیک ہے حماسین صاحب یہ بالکل اپنی جگہ پہ درست ہے کہ پارلیمنٹ کا استحقاق ہے کانون سازی لیکن تریسٹھ اے کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں اگر اس کو ہی ورس کیا جاتا ہے تو کیا جن خدشات کا اظہار کیا جا رہے ہیں وہ ظاہر پارلیمنٹ ہی کانون سازی کرے گی اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے تو یہ خدشات درست ہیں کہ پھر فلور کراسنگ بھی ہوگی تو فلور کراسنگ تو ہوگی تو فلور کراسنگ کی حمایت تو کوئی بھی نہیں کرتا ہم یہ تو نہیں کہتے لیکن فلور کراسنگ اس لیے ہو رہی ہے کہ ہمارے جمہوری اقدار کو پنپنے نہیں دیا گیا ہماری جمہوریت کو ہمیشہ کمزور کیا گیا اور یہ صرف آج نہیں ہو رہا ہے بلکہ یہ پہلے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا رہا کیا اسی سینٹ میں چونتیس ممبران نے چونت ساٹھ ممبران کو شکست نہیں دی تھی سینٹ چیئرمین کے الیکشن میں اور وہ اس وقت امران خان کی حکومت تھی کسی اور کی حکومت بھی نہیں تھی اور اس سے پہلے بھی ہوتا رہا آج بھی ہو رہے تو یہی تو ہمارا رونہ ہے کہ جب تک جمہوری اقدار کو مضبوط نہ کیا جائے تو ہمیں صرف سپریم کورٹ سہارا نہیں دے سکتا ہمیں جمہوری اور آئینی اقدار کو مضبوط بنا کر ہماری جمہوریت اور ہماری سیاسی عمل کو استحقام بھی ملے گا اور وہ آگے کی طرف بڑھیں گے بڑھیں گے اچھا اب عمر جڑ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں ایک جانب تو یہ خط کا معاملہ ہے اور دوسری جانب جو ہے وہ صورتحال یہ بن چکی ہوئی ہے کہ چیف صاحب نے کہا ہے کہ ہم منا لیں گے جسس بریب اختر کو ہم منا لیں گے تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے حصولوں پر کھڑے رہیں گے یا آپ ان کو چیف صاحب بنا لیں گے کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں دیکھیں اگر انہوں نے ماننا ہوتا تو دو خط تو بنا لکھتے پہلا خط لکھا اس کے بعد سپریم کورٹ کی جو وہ آگئی ان کا علامی آگیا اس کے بعد انہوں نے دوسرا خط لکھ دیا اور اس کے بعد پریکٹس انڈ پروسیجن جو کمیٹی ہے اس کا اجلاس بھی صبح بلا لیا گیا تو اگر ماننے والی بات ہوتی جو کہ کوشش کی گئی ہے اطلاعات یہی ہیں کہ ان کو آخری ٹائم تک کوشش کی جاتی رہی ہے کہ وہ یہ مان جائے اور وہ جو اس سمات ہے اس میں آکے بیٹھیں لیکن ان کو نہیں مانیں اور وہ اپنے موقف پر قائم رہے تو اب اس کے بعد ہی یہ ساری چیزیں ہوئیں اور علامیہ بھی جاری کرنا پڑا سپریم کورٹ کو اور اس کے بعد پھر پریکٹس انڈ پروسیجن کمیٹی کا اجلاس بھی صبح بلا لیا گیا تو اگر ماننے والی سچویشن نظر نہیں ہوتی تو وہ پریکٹس انڈ پروسیجن کمیٹی کا اجلاس تو نہ بلایا جاتا کیونکہ وہ بلایا ہی اس لیے کہ صبح نیا بینٹ جو ہے وہ کارسٹیوٹ کیا جائے اب وہ ٹیکنیکلی کانون کے مطابق ہے نہیں ہے یہ کلیدہ بحث ہے لیکن اب قاضی صاحب جس طریقے سے کوشش کر رہے ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے یہ سارے معاملے کو وہ ٹیک اپ کیا انہوں نے تو اس سے نظر آ رہا ہے کہ وہ کچھ بھی کریں گے وہ ان کے لیے پریکٹس انڈ پروسیجن جو کمیٹی ہے اس کے کیا رولز ہے جو آرثر جج ہے اس کو کمیٹی میں شامل کرنے کے حوالے سے کانون کیا کہتا ہے ان ساری چیزوں کو بانا پر رکھتے ہوئے کالی صاحب صبح جو نظر آ رہا ہے کہ وہ تو بلائیں گی بھی کمیٹی کا اجلاس بھی بلائیں گے اس میں نیا بینچ کانسٹیوٹ بھی کریں گے اور اس کے بعد وہ سماعت بھی کریں گے تو اس سے ان کو تو نہیں فرق نظر آ رہا لیکن اب اس کے اوپر جو دیگر سٹیک ہولڈرز ہیں وہ کیا رسپوند کرتے ہیں کس طریقے سے رسپوند کرتے ہیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور یہ کل کا دن بڑا اہم دن ہوگا اور اس میں دیکھنا ہوگا کہ وہ کلا کیا کہاں کیسے اس معاملے کو دیکھتے ہیں دیگر ججز اس معاملے پر کیا رائے رکھتے ہیں وہ کیا اس پر دیکھتے ہیں تو یہ کل کا دن بڑا اہم ہوگا یہ کل بڑا اہم ہے کازی صاحب کس طریقے سے جی dollars ہے اچھا اب اس میں عیسیٰ نکوی صاحب آپ کے نزدیک آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ظاہر جیسے یہ ذکر کر رہا ہے کہ ہر صورت میں سماعت تو ہوگی لیکن خود تلور کیس میں آپ کے علمے ہے کہ چیف جسٹس ہیں کازی فائزی صاحب وہ خود یہ فیصلہ دے چکے ہیں کہ جب تک کوئی جج ریٹائر نہیں ہوتا اس وقت تک اگر اس نے کوئی فیصلہ دیا ہے تو وہ اس کے بغیر سماعت ممکن نہیں ہے تو کیا کل اس فیصلے پر وہ برقرار رہیں گے یا آپ سمجھتے ہیں اس کے خلاف چاہیں گے لیکن اس سے پہلے بھی کازی فائزی صاحب نے جو نوٹس لکھے ہیں جو خطوط لکھے ہیں اس میں جو موقف لیتے رہے ہیں اس سے وہ پیچھے تو ہٹیں چاہے وہ پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ کا معاملہ ہو چاہے آہ جو آڈیننسز ہیں ان کے ذریعے قانون سازی کا ہو جو دوہزار پندرہ کا فیصلہ تھا جو جسٹس جواد اس خاجہ جسٹس دوست محمد خان اور جسٹس کازی فائزی صاحب نے دیا تھا اور پھر آہ جب دوہزار سولہ میں ہم نے دیکھا کہ جسٹس انور زہیر جمالی جسٹس آہ میاں ساکب نصار آہ جسٹس اقبال حمید الرحمن جسٹس عمر اطاب بندیال اور کازی فائزی صاحب پر مشتمل جو بینچ بنایا گیا تھا اس کا جو فورٹین پیجز کا ڈائی سینٹنگ نوٹ ہے کازی فائزی صاحب کا اس میں انہوں نے سب سے بڑا جو اتراز اٹھایا تھا کہ جسٹس جو دوست محمد خان ہے ان کو کیوں بینچ میں شامل نہیں کیا گیا کیونکہ جسٹس زیواد ایس خواجہ تو ریٹائر ہو چکے تھے اس وقت تک لیکن وہ جو بینچ تھا جس نے یہ فیصلہ دیا تھا اس کے ایک جج تو اس وقت موجود تھے تو کازی فائزی صاحب کا جو اتراز تھا بنیادی طور پر وہ انہوں نے تحریری شکل میں چودہ صفات پر ابھی بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی ویب سائٹ پر موجود ہوگا انہوں تو بڑے واضح طور پر کہا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا تو اب جسٹس منیب اختر کا جو لیٹر ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور جو انہوں نے لکھا ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرے اس خط کو اس میں اٹھائے گئے اعتراضات کو مس کونسٹرو نہ کیا جائے یہ نہ سمجھا جائے مس ریپریزنٹ نہ کیا جائے کہ میں ریکیوز کر رہا ہوں میں خود کو بینچ سے الہدہ کر رہا ہوں بلکہ انہوں نے جو پریکٹس ان پریسیجر ایکٹ کے تحت نئی کمیٹی بنا دی گئی ہے جس میں جسٹس منیب اختر کو ہٹا دیا گیا ہے جسٹس امین الدین خان کو لائے گیا ہے اور جسٹس منصور علی شاہ جو ہے وہ خود اس میں موجود نہیں ہے انہوں نے کہا ہے کہ جب تک فل کورٹ اس معاملے کو سیٹل نہیں کر لیتا اس وقت تک میں اس کا حصہ نہیں بنوں گا تو انہوں نے تو اس کی کمپوزیشن اور اس کے تحت بننے والے بینچ کے اوپر اتراز اٹھایا انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو پورے کا پورا بینچ بنا ہے جب سے دوہزار تیس سے کمیٹی جو ہے وہ فارم ہوئی تھی آن ورڈز جتنے بھی جلاس ہوئے ہیں انہیں جلاسوں میں قاضی فائزیسا صاحب نے ابھی تک جو اپنا اپینین وائس کیا تھا لاسٹ اور لاسٹ ٹائم جب یہ معاملہ غالباً جولائے کے مہینے میں ٹیک اپ ہوا تھا اس کمیٹی میں اس وقت قاضی فائزیسا صاحب کی جو خواہش تھی یا انہوں نے اپنا مائنڈ ان کے ساتھ دو ججز کے ساتھ ڈسکلوز کیا تھا اس میں ان کی تجویز یہ تھی کہ آپ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں ہم پانچ رکنی بینچ بنا دیتے ہیں اب یہ معاملہ ظاہر ہے کہ ریپورٹ ہم نے تو نہیں کیا یہ تو اب جج صاحب جو ہیں وہ خود جسٹس منی بختر لکھ کر بتا رہے ہیں کہ قاضی فائزیسا صاحب کا ذہن یہ تھا کہ پانچ رکنی بینچ بنے سربراہی اس کی جسٹس منصور علی شاہ کرے تو این اس وقت جب ججز کے آپس میں اتنے اختلافات بڑھ گئے ہیں تو ایسا ایک مقدمہ جس کے ساتھ بدقسمتی سے تاثر یہ جڑا ہوا ہے کہ شاید یہ قاضی صاحب کے اپنے فیوچر کے ساتھ جڑا ہوا بھی ہے اس کی آفٹر میتھ میں سکسٹی اے تھری اے کی جو تشریح پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کی تھی جس میں بہت سارے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ وہ آئین کو ری رائٹ کیا گیا تھا لیکن اب اگر اس ری رائٹنگ آف دی کونسٹیوشن کو انڈو کر دیا جاتا ہے تو موجودہ حالات میں یہ کس کو فیور کرے گا تو اس میں قاضی صاحب جو ہیں وہ خود موجود ہیں بینچ میں اور ان کی سربراہی میں البتہ یہ بھی حران کن ہے کہ جو فیصلہ ہے یا حکم نامہ ہے آج کا آرڈر آف دی وہ جاری کر دیا گیا اگرچہ بہت سارے لوگ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے میرے خیال ہے حماد حسن صاحب جو ہیں بڑے سینئر ہے اس معاملے میں کورٹ رپورٹنگ باقاعدہ وہاں پر کورٹ میں موجود بھی ہوتے ہیں وہ شاید ہماری اس پر رہنمائی بھی کر سکیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پانچ ججز جو ہیں وہ ان کی کرسیاں لگیں ایک جج سرے سے وہاں پر موجود ہی نہ ہو آئے ہی نہ اور آرڈر آف دی بھی جاری کر دیا جائے ان کا نام بے حکم نامے پر موجود ہو تو یہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ بڑی حران کن ہو رہی ہیں البتہ میرے لیے حرانی کی بات نہیں ہوگی اگر قاضی فائزہ صاحب جو ہیں ان کا جو فورٹین پیجز کا ڈیسینٹنگ نوٹ تھا جس طریقے سے دوہزار تئیس میں پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ اور دیگر معاملات پر قاضی صاحب کا یا آرڈیننسز پر معاملات پر موقف رہا اگر اس میں تبدیلی آ گئی ہے تو شاید اس تلور والی کیس کو اگر آپ بیک گراؤنڈ میں ذہن میں رکھیں اس میں بھی شاید تبدیلی آ جائے تبدیلی ممکن ہے اچھا اب اسی پہ اماد صاحب ایک سوال تو جیسے ابھی حیثہ نے اٹھایا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ یہ اس وقت جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں بہران ہم معاشی بہران کا شکار ہم ہیں اخلاقی بہران کا شکار ہم ہیں اور اب ایک عدلیہ کا بہران ہے آئینی بہران ہے اس صورتحال میں جو کچھ ہم اپنے عدلیہ کا یا اپنے معزز جج صاحبان کی صورتحال دیکھ رہے ہیں یا کردار دیکھ رہے ہیں ہم ویسے ہی دنیا میں پہلے ایک سو چالیس سے ایک سو چھپانے نمبر پہ آگئے ہیں عدلیہ کے حوالے سے تو کیا اس نظام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کون زمدار ہے اس کا دیکھیں آہ یقینا ہماری عدلیہ کو ہم آئیڈیل تو نہیں کہہ سکتے ہماری تو پوزیشن کوئی ایک سو سینتی سے ایک سو انتالیس پہ ویسے مفت میں تو نہیں گئی ہے لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ آج سے گئی ہے یا اسی عدلیہ میں کیا ساکب نصار نہیں رہے اس میں عطاب اندیال نہیں رہے اس میں مظاہر نکوی کے کرتوت نہیں رہے اس میں دوسرے ججز پاناما اور دوسرے جو معاملات آئے وہ اسی عدلیہ سے نہیں ٹھوٹے تو دیکھیں یہ تو ایک تسلسل کے ساتھ بلکہ میں پہلے پروگرام میں بھی کہتا رہا ہوں کہ جسٹس منیر سے آتا ہوا سلسلہ ذلف کارلی بھٹو کے جوڈیشل مرڈر تک آتا ہے اور پھر آگے سے پاناما تک جاتا ہے اور آج بھی آپ کے منصابق وزیراعظم جیل میں ہیں تو یہ ہم سپیسیفک نہ کرے کم از کم کے یعنی آج یہ سب کچھ خراب ہوا یا آج کسی مخصوص سیاستدان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یہ جو آج ہو رہے اس سے بتر ماضی میں بھی ہوتا رہا میں تو اسی حوالے سے بات کر رہا ہوں کرتا رہا ہوں ہندہ بھی انشاءاللہ کروں گا کہ کم از کم عدالتی نظام انصاف کو جمہوریت کو پارلمانی بالدستی کو آئین و قانون کی سربلندی کو جب تک آہ آپ اپنی جگہ پر نہیں لائیں گے جب تک غیر جمہوری قوتوں کو پیچھے نہیں دکھے لیں گے جب تک سیاسی عمل کو مضبوط نہیں بنائیں گے تو پھر یہ تو ہوتا رہے گا کل بھی وزیراعظم کو جلاوطن کیا گیا اسے اٹک کلے میں ڈال دیا گیا اس کا لیکن ہوتا کیا رہا ہمارے منتخب وزیراعظم خود ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے ان کا ایسی اتروانے کی بات کرتا رہا ہمارا منتخب وزیراعظم جسٹس جب جسٹس وکار سیٹ نے ایک آمیر پرویز مشرف کو سزا سنائی تو وہ جسٹس وکار سیٹ کے ساتھ کھڑا ہونے کی بجائے کیا اس آمیر کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا تھا یہ کل کاندھا دیتے ہیں ہمارے سیاست اب آپ یہ کہہ رہے ہیں ایک منٹ اعتصاد مجھے مکمل کرنے دے کل قومی اتحاد کیا منتخب وزیراعظم ظلفکارلی بھٹو کے پھانسی پر شادیانی نہیں بجا رہا تھا تو یہ تو ہمارا ہماری سیاسی کمزوری بھی ہے ہمارے آئین و قانون کی کمزوری بھی ہے اور ہمارے جمہوری عمل کی کمزوری بھی ہم سب آپ پی سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں آپ پی سے اسی پر سوال کرنا چاہ رہا ہوں بڑی امید پیدا ہوئی تھی ظلفکار بھٹو کا آپ ذکر کر رہے ہیں جب موجودہ چیف جسٹس نے وہ کیس سنا اور اس کے بعد اسے غلطی بھی غلط فیصلہ بھی قرار دیا اور اسی طرح پریکٹس انٹ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے جو قانون بنایا اس میں دو ججز کی رائے شامل ہوگی ایک چیف جسٹس کی جو آتھارٹی ہوتی تھی اس کو ڈیوائٹ کیا اس سے بڑی امید پیدا ہوئی تھی کہ صورتحال بہتر ہوگی ہم آج بات کر رہے ہیں ماضی تو یقیناً آپ بالکل صحیح بتا رہے ہیں جو تاریخ ہے ہماری عدریہ کی لیکن جو امید پیدا ہوئی تھی کیا وہ برقرار ہے یا ٹوٹ گئی ہے دیکھیں امید کی بجائے ہم حقائق پر نظر رکھیں کہ جمہوری جدوجیت کے سمت میں بڑھ رہی ہے کیا سیاسی جمعاتیں ایک پیچ پر ہیں نواز شریف کل ووٹ کو عزت دور سبل سپرمیسی کا بیانیاں لے کر اٹھے تے اور اسی جیٹی روڈ پر نکلے تے کیا وہ آج اسی بیانیے کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں کیا ان کی پارٹی کی حکومت ہے تو وہ جمہوری جو ابتلاع اور آزمائش کے شکار جو سیاسی قوتیں ہیں کیا ان کی مدد کر رہے ہیں یا کسی اور کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں وہ کسی اور کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں وہ سیاسی قوتوں کے ساتھ نہیں ہے اور یہی امران خان بھی کرتا رہا یہی ذلف کارلی بھٹو بھی کرتا رہا یہی بینظیر بھٹو بھی کرتی رہی یہ تمام سیاسی قوتوں کی یہی کمزوری ہے یقیناً انہوں نے مشکلات دیکھے انہوں نے تحریکیں چلائی انہوں نے عامریتوں کا مقابلہ کیا لیکن جب وقت آیا تو اس وقت وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے تیسری طاقت کے ساتھ کھڑے ہو گئے ٹھیک ہے اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں اور یقینی طور پر یہ جو حال ہے اس کی کیا امپلیکیشنز ہوگی اور پھر اب ہم سیاسی صورتحال کا جیسے ابھی ذکر کیا گیا ہے تو ہمارا جو اس وقت سیاسی بہران اس کا ذمہ دار بھی کون ہے اور سیاسی صورتحال کی جانب جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے بات کریں گے بریک کے بعد ساتھ رہیے گا